جو یوٹیوب جی تو کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں وائٹننگ ڈرنک جی ہاں سکن کو وائٹن کرنے کے لیے بہت ساری کریمز یوز کی جاتی ہیں ہم بہت ساری ہوم ریمیڈیز یوز کرتے ہیں تاکہ ہم میری سکن جو ہے وہ نیٹ کلین ہو جائے سوفٹ ہو جائے اور گوری ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایکسٹرنلی کے ساتھ انٹرنلی بھی کچھ یوز کریں تو ہمارے جو ریزلٹیں ہمیں بہت جلدی ملنے لگ جائیں گے تو اس کے لیے ہم نے اپنے ڈرنک پہ بھی فوکس کرنا ہے اور جو آج ہم ڈرنک بنانے والے ہیں اس میں ہم استعمال کریں گے پالک کو پالک میں ویٹمن کے پایا جاتا ہے اور آئرن پایا جاتا ہے جو کہ ہماری سکن کو گلو دینے کے لیے بہت ہی ضروری ویٹمنز ہیں سکن وائٹننگ ڈرنک کو بنانے کے لیے ہمیں پالک کے پتے چاہیے السی کے بیٹ چاہیے اور ہمیں انگور چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پالک کو جو ہے ان کے پتوں کو ان کی ٹہنیوں سے الگ کر کے ہم نے ان کو سٹیم دے دینی ہے اور پانچ سے دس منٹ تک آپ نے چلے پہ چڑھا کے تھوڑی سی ان کو سٹیم دینی ہے اور اس کے بعد جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو پھر اب ہم نے ان کو اپنے گرینڈر میں ڈال دینا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک چمچ السی کے بیج ڈال دینی ہے اور ہم نے ایک باول چھوٹا سا باول جو ہے وہ انگوروں کا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اب ہم نے پیس لینا ہے اچھی طرح اور یہ جو ہے ہمارا ڈرنک جو ہے ریڈی ہو چکا ہے بلکل اچھی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے کہ یہ تمام چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں تو اب یہ ہمارا وائٹننگ ڈرنک تو یہاں پہ ہم نے السی کے بیج جو استعمال کیے ہیں السی کے بیج میں بھی کافی خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ہیں اور یہ ہماری سکین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں فری ریڈیکل ان یو وی ریز سے اور یہ انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز بھی رکھتے ہیں اور اس طرح سے ہماری سکین پہ ایریٹیشن کا اگر ایشو ہے اگر ریڈنس کا ایشو ہے تو وہ بھی ان کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کریں گے اور اس ڈرنک کو آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ شکریہ